اسلام علیکم دوستو آج اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا اصلی اور نقلی سگریٹ کی پہچان کس طرح کی جاتی ہے اور یہ بھی بتاؤں گا کہ اصلی اور نقلی سگریٹ کے درمیان ایک دکاندار کو کتنا پرافٹ ملتا ہے اچھا جی سب سے پہلے میں آپ کو جو اصلی والی سگریٹ کا پیک ہے اس کی میں آپ کو پہچان بتاؤں گا تو سب سے پہلے جب آپ نے دکان سے ڈبیا حریدنی ہے تو آپ نے اس کو کھولنے کھول کے جو اس کا اوپر حصہ ہوتا ہے اس کو اس کے اندر چھوٹا سا گتہ ایک فولڈوں نے کیا ہوتا ہے اس کو آپ نے باہر نکالنا ہے اور آپ نے اس کو روشنی کے سامنے ہلانا ہے اور آپ کو جو دو لائنز ہیں جو سگریٹ کے ڈبیا کے اوپر پڑی ہوئی ہیں یہ آپ نے اس کے اوپر دیکھنی ہیں روشنی میں آپ کو اس کے اوپر واضح طور پر نظر آئیں جی تو یہ جو اب میں آپ کے سامنے پیک کھول رہا ہوں یا نکلی سگریٹ آپ جس کو بول لیں یہ اس کا پیک ہے تو یہ آپ اس پر لائنز واضح طور پر دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے نا یہ بالکل اس کو کہتے ہیں نا سادھی ڈبیا نہیں ہے یہ نشانات اس کے اوپر آپ واضح طور پر دیکھ سکتے ہیں تو جو لائنز نیچے بنی ہوئی ہیں وہ اس کے اوپر اسی طرح بنی ہوئی ہیں اور یہ تقریباً آپ کو ملیں گی گہرے رنگ کی لائنز ہوں گی آپ کو روشنی کے سامنے ان کو ہلانے کی ضرورت نہیں پڑے گی یہ آپ کو ویسے نظر آ رہی ہیں اور یہ ساتھ آپ کو اصلی والا پیک بھی نظر آ رہا ہے تو فرق آپ کے سامنے واضح ہے اس کے اپنے نشانات بنے ہیں اس پر نشان بلکل کچھ نہیں بنا ہوا یہ صرف آپ کو روشنی کے اندر نظر آئیں گے اور رہی بات مارجن کی منافع کی تو یہ جو نکلی سگریٹ ہے اس کے پیچھے دکاندار کو تیس روپے پرافٹ ملتا ہے کم کم تیس روپے دکاندار پرافٹ لیتا ہے نکل سگریٹ کے پیچھے جو اصلی سگریٹ ہے اس کے اوپر دکاندار کو میکسیمم تین روپے بچتے ہیں ایک پیک کے پیچھے تو فرق اب آپ کے سامنے بلکل واضح ہے تو دوستو اگر میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ نیکس ٹائم دھوکہ وغیرہ نہیں کھائیں گے ان دو نمبر سگریٹ سے ان فرادی دکانداروں سے